بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشباشریف صاحب کی لندن واپسی کے امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ وہ میاں محمد نواشریف صاحب کی بیماری کا بہانہ بنا کر ایک مرتبہ پھر پاکستان سے واپس لندن جا سکتے ہیں اس کی وجہات کیا ہیں اور وہ پاکستان آئے کیوں تھے اور آ کے انہوں نے اچیو کیا کیا یہ بڑے سوالات ہیں ایک تو کل جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تو بہت سے دوستوں نے کہا کہ فلائٹس تو بند ہیں ایسا نہیں ہیں تین سے چار فلائٹس سولہ سترہ سے پہلے بھی شیڈولڈ ہیں لندن کے لیے یوکے کے لیے اور ساتھی اب حکومت یہ مسلسل یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں ان فلائٹس کی تعداد زیادہ کرنی چاہیے اور پہلے تو ایک ائرپورٹ سے فلائٹس آیا جا رہی ہیں دیگر ائرپورٹس سے بھی فلائٹس چنو کر کے اور زیادہ کی جائیں فلائٹس تاکہ بہت سے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں ہیں اور جانا چاہتے ہیں جو مختلف ملکوں میں سیٹلڈ ہیں ان کو آسانی ہو اور جو مختلف ملکوں سے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کو آسانی ہو تو اس لیے مزید بھی فلائٹس جو ہیں وہ بڑھانے کی طرف حکومت جا رہی ہے شیباز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ نیب نے بہت امپورٹنٹ انفرمیشن جو ہے وہ مانگی ہیں شیباز شریف صاحب سے اور وہ معلومات یہ ہیں کہ میاں محمد شریف صاحب جو تھے جو نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے والد تھے انہوں نے جو جاہداد کی تقسیم کی تھی وہ جاہداد کی تقسیم کیسے ہوئی تھی کس بھائی کو کون سائسہ ملا تھا کس کو کون سی پرپرٹی ملی تھی کس کیسے میں کیا گیا تھا اور یہ وہ معلومات ہیں جو جیائیٹی نے شریف خاندان سے جب مانگی تھی تو انہوں نے جیائیٹی کو بھی نہیں دی تھی تو اس لیے یہ اگر معلومات وہ دیتے ہیں تو وہ پھنس بھی سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ جو معلومات دیتے ہیں وہ کچھ انہوں نے چھپایا اور وہ پھر کوئی ایک جیائیٹی یا کوئی ادارہ اگر نکال کر لیا ہے تو بھی مسئلہ اور اگر یہ سچ بتاتے ہیں اور وہ سچ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں شباز شریف صاحب نے نہ ظاہر کیا ہو ہوا تو پھر تو یہ بھی نواز شریف صاحب کی طرح تاہیت نہائیل ہو سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مشکل صورتحال کا ان کو سامنا ہے دوسرا یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ شباز شریف صاحب کو فوج نے بلوایا ہے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس بات میں کس حدق حقیقت ہے دیکھیں اگر فوج نے شباز شریف صاحب کو بلوایا ہوتا تو اور کچھ نہیں تو کم از کم میڈیا کی حد تک شباز شریف صاحب کا معاملہ بہت مختلف ہوتا اس وقت میڈیا پہ بہت زیادہ شباز شریف صاحب کو کوریج مل رہی ہوتی کچھ چینلز ہیں ظاہر ہے جن کو کنوے بھی کیا جا سکتا تھا ادھر سے اور کچھ جو ہیں ان کو اگر پتا ہوتا کہ شباز شریف کی فوج کے ساتھ اس طرح جیس ہے تو وہ شباز شریف کو بہت زیادہ قبری دے رہے ہوتے اور آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھیجمانا تھا تو اس وقت کیسے میڈیا نے محول بنایا اس وقت تو چوبیس میں سے بائیس گھنٹے نواز شریف کی بیماری کو دکھایا گیا اور پورا ایسا ایک خوف پیدا کیا گیا حکومت کے لئے اور عمران خان صاحب کے لئے کہ ان کو بھی یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر نواز شریف کو باہر ناجہ نے دیا اور اس کو کچھ ہو گیا تو میرے گلے پڑ جائیں گے تو وہ بھی ہمیں میڈیا کبریج بھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی پھر آپ نے دیکھا کہ حمزہ شباز صاحب انہوں نے لہورہ کوٹ سے رجوع کیا زمانت کے لئے لیکن ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ زمانت نہیں پہلے تو ان کی ریجیکٹ ہو گئی تھی پھر اس کے بعد اب جو انہوں نے کرونا کے آر میں زمانت لینے کی کوشش کی تو وہ بھی کل انہوں نے درخواست جو ہے وہ واپس لے لی ہے کیونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ زمانت نہیں مل رہی تو وہ بھی نہیں ہوا شباز صاحب کو مسلسل نیپ گھیرہ جو ہے وہ شباز صاحب کے گرد تھنگ ہوتا جا رہا ہے ان کو بھی کوئی ہمیں ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا پھر منان خان صاحب نے کرزہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ بھی اب اس کے اوپر بھی لگی ہے کہ بہت جلد کرزہ کمیشن رپورٹ جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے کیونکہ آپ دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس کرزہ کمیشن رپورٹ میں کیا صرف وفاقی سطح پر پروڈیکٹس جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے یا صوبائی معاملات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وفاق جو کرزے باہر سے لیتا ہے وہ ان کا زیادہ حصہ تو حصوبوں کو چلا جاتا ہے کیا شباشریف صاحب سے اور ادھر پیپلز پارٹی سے پچھلے دس دس سالوں کا یعنی شباشریف صاحب بھی دو در آٹھ سے لے کے دو در اٹھارہ تک نونلی کی حکومت رہی پنجاب میں شباشریف صاحب وزیراعلا رہے سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی پہلے قائم علی شاہ صاحب تھے پھر مرادلی شاہ صاحب تھے وزیراعلا تو ان دس دس سالوں میں ہزار ہا عرب دونوں صوبوں میں خرچ ہوئے تو ان سے بھی حساب لینا چاہیے اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد شباشریف صاحب جو ہیں وہ کیا مطلب آ کے انہوں نے اچیف کیا کیا اگر ان کو فوج بلوائیا تھا تو فوج جو ہے وہ حکومت کو یہ دباؤ ڈال کے نہیں ویسے ہی کنونس کر سکتی تھی کہ ہمیں جس طرح سے ایک قومی رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہے یہ سجیشن فوج کی طرف سے آ سکتی تھی اور عمران خان صاحب مان بھی سکتے تھے عمران خان صاحب کو کنونس بھی کیا جا سکتا تھا کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سر برہان ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ شباشریف کو کسی نے کسی آتاکہ تو رول ملتا نا جو کہا گیا کہ شباشریف کو اہم رول دینے کے لیے وہاں سے طلب کیا گیا ہے پھر یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اب شباشریف کو رپورٹ کر رہی ہے بیوروکریسی کو کہا گیا کہ آپ شباشریف کو رپورٹ کریں شباشریف صاحب سوائے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا شباشریف صاحب ویسے ہی بلکل ہر وقت لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں جیسے آج کل سارے لوگ کورنٹائن میں موبائل لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی ارتگل کے دیکھ رہا ہے کوئی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے کوئی نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے کوئی اور ڈرامے دیکھ رہا ہے کوئی پب جی کھیل رہے ہیں تو آپ شباشریف صاحب نہیں پتا کہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے وہ تو تصویر دوسری طرف سے بنی ہوئی ہوتی اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس کے اوپر تاش والی گیم کھیل رہے ہیں کیا کھیل رہے ہیں کوئی اور گیم کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیپ ٹاپ کے پر کیا پڑھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یا وہ ترویدی والی سیریز دیکھ رہے ہیں کہ ترویدی بچے کا باقی سب مر جائیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بارحال لیپ ٹاپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح آج کل بچوں کو آن لائن ایڈوکیشن دی جا رہی ہے آن لائن پڑھایا جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کچھ تو ظاہر ہے وہ اپنے رانجہ رازی کرتے ہیں اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہتے ہیں سارے شابش آن لائن آ جاؤ تاکہ وہ ایزے وزیرالہ بیہیو کرتے ہیں ذرا اس کیفیت کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ وزیرالہ ہوتے تھے تو میٹنگز جیئر کیا کرتے تھے تو اس کے علاوہ کیا مطلب مجھے نہیں سمجھاتی کہ جب سے وہ پاکستان واپس آئیں ہیں کوئی ایک بھی نظر نہیں آیا مجھے کہ کوئی ایکٹیویٹی انہوں نے کوئی کی ہو مطلب کیا کیا ہے سوائے یہ کہ کوئی تھوڑی سے انہوں نے ڈاکٹرز کے لئے کٹس بجوائی ہیں وہ بھی بعد میں سامنے آ رہا ہے کہ ان کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے اور کبھی وہ پارٹی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں کبھی وہ بزنس منز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں وہ جو انہوں نے کاروباری شخصیات کے ساتھ میٹنگ کی ہے مجھے کوئی ایک قابل قدر یا پرومیننٹ کوئی کاروباری شخصیات بتا دیں جو اس میں شریک ہوئی ہو ایک اور چیز بھی میں سوچ رہا تھا کہ اگر شباز شریف صاحب کی فوج کے ساتھ یہ سوچ کی ہوتی ہے اور یہ ہوتا کہ شباز شریف آگے آ رہے ہیں تو پھر ہمارے بہت سے بزنس من ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں وہ پھر اس گھوڑے پہ ہاتھ رکھتے ہیں جس کو انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ وہ میدان میں آنے والا ہے اور میدان مارنے والا ہے تو ہم میں نظر آتا کہ کوئی بزنس من جو ہیں وہ لاکھوں روپے شباز شریف کے فنڈ میں جمع کر آ رہے ہیں شباز شریف کو دے رہے ہیں کہ آپ اسے یہ لیں اور آپ اس کے ذریعے جو بھی آپ نے کرنے کریں مطلب سمجھ نہیں آئی کہ شباز شریف صاحب نے آ کے اچیف کیا کیا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے تو وہ کرونا کا حال دیں گے حال انہوں نے دے دیا تھا خیر کہ اگر میشکیل رومان کو آپ چھوڑ دیں تو کرونا ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ کیا انہوں نے اچیف کیا وہ ہی ہوا جو پہلے بھی ہم بتا رہے تھے جو ہمارا اندازہ تھا کہ وہ اپنی انٹرنا وہ دو تین وجوہات کی وجہ سے آئے تھے ایک تو وہ نونلی کو بچانا چاہ رہے تھے اس کی سیاست کو اس لیے کہ نونلی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی اور پیبلز پارٹی پنجاب پہ قبضہ کرنے کے لیے گھاٹ لگائے بیٹھی تھی اور بلاول نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب بھی پنجاب والوں کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کے لیڈر بھاگ جاتے ہیں دوسرا شاید کا کرنباسی جو ہیں وہ بڑی تیزی سے نونلی کو ٹیک آور کر رہے تھے مریم صفدر صاحبہ کی شیرباد کی وجہ سے تو جب سے شباشنی فائے ہیں تو جو شاید کا کرنباسی ہیں وہ لو پرفائل ہو گئے ہیں ورنہ تو ایسے لگتا تھا کہ ادھر بھی شاید خان کرنباسی ادھر بھی شاید تھے ہر طرف شاید کا کرنباسی تھے تو ہاں یہ ضرور ہے کہ انٹرنل پولیٹکس میں شباشنی صاحب نے ضرور ان کے آنے سے شاید کا کرنباسی صاحب جو ہیں وہ جو ہیں وہ لو پرفائل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں شباشنی صاحب جو ہیں وہ کہیں بھی کوئی نظر نہیں آئے لیکن وہ بہت کچھ کر سکتے تھے وہ کافلک سے ملاقاتیں شروع کر دیتے وہ مختلف حصویدالوں میں ڈاکٹر سے ملنے کے لیے یا کوئی ماسک شاس کوئی وہ شباشنی صاحب ان چیزوں کے تو بڑے شوقین ہیں لمبے بوٹ پہننے کے اور ہیٹ پہننے کے اور اس طرح کے وہ ماسک N95 لگاتے اور وہ حفاظتی کٹ پہنتے اور پہنچ جاتے کسی ہسپیتال میں جو ہے وہ وزٹ کرنے اس کا کیا نام ہے کسی آئی سی او کا کسی اور اس طرح کا وہ ڈاکٹر سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آتے وہ فیلڈ میں نظر آتے وہ کہیں پہ غریبوں میں جاتے ہوئے نظر آتے ان چیزوں کے شباشنی صاحب بڑے ماہر ہیں یہ اس طرح کی ڈرامیں بازی کرنے کے اور لوگوں کو ذرا بحقوب بنانے کے یہ بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے میڈیا کے پر ان کے ون آن ون انٹریویو چال رہے ہوتے اور ان کی ٹویٹس کی بریکنی نیوز چال رہی ہوتی ہیں اور بڑا محول ہوتا لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا تو اس لیے اب شباشنی صاحب کو اگر یہ چودہ پندرہ سولہ تک جا کے پتہ چل جائے گا اگر شباشنی صاحب کو یہ لگا کہ نیب ان کو گریفتار کرنے کی طرف جا رہا ہے تو پھر شباشنی صاحب نواز شیف کی بیماری کا بہانہ بنا کے ضرور لندن چلے جائیں گے اور ویسے شباشنی صاحب کا یہ ہے کہ وہ پنڈی برانچ وعدہ تدربار کی وہاں سے ان کو ریلیف مل بھی جاتا ہے اگر وہاں پہ ان کی بات ہو جاتی ہے اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر شاید وہ رہے ہیں ورنہ شباشنی صاحب وہ چلے جائیں گے کیونکہ ان کے یہاں رہنے سے نون لیگ کی انٹرنل سیاست میں ان کا ضرور رول ہے باقی نون لیگ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے یہاں رہنے سے بلکہ آپ دباؤ بڑھ رہے ہیں نون لیگ پہ کہ بھئی آپ کر کے آ رہے ہیں اے جے کے میں آپ کی گورنمنٹ ہے گلگل بلتستان میں آپ کی گورنمنٹ ہے آٹا اور گندم والی آٹا اور چینی والی جو رپورٹ جو ہے یہ پبلک کی ہے اور جو ان کا اگریسیو مود ہے جس طرح انہوں نے کارٹ پچھاڑ کی ہے بیوروکریسی میں وزارتوں میں اور جس طرح انہوں نے کابینہ میں باتیں کی اور جس طرح ان کے بیانات آ رہے ہیں ٹویٹس آ رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان اس وقت وہ ہمارے سرائکی میں کہتا ہے کہ ڈھولا بھا بھا ہے کہ عمران خان جائے نا وہ اس وقت بڑے اگریسیو مود میں ہیں تو جو عمران خان جہاں ہیں وہ جہانگیر ترین کو بخشنے کے مود میں نہیں ہے تو وہ اب ان کو کہاں چھوڑیں گے تو اس لئے شباشری صاحب جہاں وہ بلکل کسی وقت جا سکتے ہیں پاکستان گو کہ ان کا نام اسیل میں ڈالنا چاہیے اور ان کو آپ نہیں جانے دینا چاہیے لیکن ظاہر ہے شباشری صاحب مہر ہیں انہوں نے تو اپنے سزائے مجرم بھائی کے لئے جو ہے وہ ریایت لے لی تھی اور ان کو لندن بھجوا دیا تو وہ خود تو ابھی ملزم ہے مجرم نہیں بنے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سوالے سے کیا ہوتا ہے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ